ناظرین آج جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ موت کا فرشتہ روح کیسے نکالتا ہے یہ جان کر آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ انسان کی موت جب آتی ہے تو اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے مکمل تفصیل ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ تو پوری ویڈیو ضرور دیکھیں اور دل سے لائک ضرور کر دیں اور دوستو احباب کو شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ناظرین جب انسان کے موت کا وقت آتا ہے تو حضرت ملک الموت روح نکالنے کے لیے آتے ہیں اب اگر مرنے والا انسان اپنی زندگی میں عیش و عشرت کیا ہوگا اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہوگی اللہ کی نافرمانی کی ہوگی تو موت کا فرشتہ اس کی روح اس طرح کھیچتا ہے اور مرنے والے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی شدت ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان کو کانٹوں پر سلا دیا جائے اور سارے بدن میں کانٹے چوبے ہوئے ہوں پھر اس انسان کا ایک پیر پکڑ کر کھیچا جائے تو سوچئے اس انسان کو کتنی تکلیف ہوگی اس سے بھی کئی ہزار گناہ زیادہ تکلیف اس انسان کو ہوتی ہے جو دنیا میں برے عمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے لہذا ایسے لوگ اپنے گناہوں سے جتنی جلدی ہو سکے توبہ کریں تاکہ موت میں آسانی ہو سکی کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان جہنم کی تکلیف کو بھول سکتا ہے مگر موت کی تکلیف کو نہیں بھول سکتا اور جب ایسے انسان کی روح نکالی جاتی ہے جو دنیا میں اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی گزاری ہوگی دن رات اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی اور گناہوں سے بچا ہوگا ایسے نیک انسان کی روح جب نکالی جاتی ہے تو اس کی روح ایسے نکل جاتی ہے کہ اس کو پتا تک نہیں چلتا خبر بھی نہیں ہوتی اور روح نکل جاتی ہے اور اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے اس لیے اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو ورنہ موت کی تکلیف کو کیسے برداشت کر سکوگے لہذا موت سے پہلے موت کی تیاری کرو ورنہ موت کے بعد خبر میں بہت پچھتا ہوگی دوستو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کرتے ہوئے دوستو احباب کو شیئر ضرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں ایسے ہی حیران کن ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے